شکریہ لکھ لوگ شکریہ لکھتا ہے حلانہ ایک ہوا دیکھتا ہے شکریہ لکھتا ہے اسے ہرے کوئی کروں کوئی سوچو کروں شکریہ لکھتا ہے کوئی دیکھتا ہے جو کچھ بھی بولیتا ہے ساڑی ب Berlin کا ایندر بہتا ہے اور اس باستگرام کیا اگرانے بتا ہے جاؤ اور سارے سنوالے جو بھی بکھر بکھے طریقے نہ بکھر بکھرے دیشان بھائی جتھے جتھے بھی بیٹھے سن رہے ہیں انہاں سب دلی برکت مانگ دیں ہیں یہ سب کچھ مانگ دیں ہیں آپ دیکھ لوتے پتر ساڑھے مکتی داتا یہ سنسی دن آمین 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 ہم جی آپ جی کر رہے ہیں جی بک آف ریولیشن ورس وائی ورس کر رہے ہے جی ہم آپاں چپٹر ٹو ورس ٹری کرنا جی ور اکل اکل ورس ٹی اپاں سٹیڈی کرانگے جی تے اس تو بعد جو بھی کوئی بھی سوال ہوئے گا آپاں او بعد بچ پہ سوال بھی تسری جرور ہیں جی یہ جو بھی تسری کروں گے اس عودہ جواب ہاں جی اپاں جو بھی ویترات مدوارا جو بھی آپ کے سن دائن جی 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 سو ریولیشن چیپٹر ٹو ورس تری یعنی پرکاش دی پتھی دوسرا پاٹ تیسری آیت مکاشفہ دو باپ تین آیت پڑی جائے گی جی ریولیشن چیپٹر ٹو ورس تری آپ نے طلب انتیا ہے تائی سی ورس تیسری اور نے محقایت سکر پتر ٹو ورس تیسری آیت مکسل DUWU دو دی تین دو دی تین آجا گتی 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 دو دا تینے کرنے تُو سچ مجھاندہ ہے تُو میرے نام دی خاطر بہت کچھ سیا ادھے تُو تھکیا نہیں ہے اللہ علیہ وسیعہ کا مقاشفہ دوسرا باپ اس کی تیسری آئے اور تُو سبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے تھکا نہیں ربو جے بچندے پڑے جانے تُو بہت کچھ سین ہے تِو میرے نام دی خاطر مصیبت اٹھان دیا اٹھان دیا تھکیا نہیں ایدہ اصل اچھ لنک باندھ رہا ہے دوسری آئت نال جے پڑ دو تے بڑا اچھا لگ جائے گا سین گل اٹھے بھی کچھ کہی گئی ہے ریولیشن چپٹر ٹو ورس ٹو کندہ ہے کہ تُو کنی مہت کیتی اتے تُو کنی تیرج رکھیا ہے میں اے بھی جاندہ ہاں کہ تُو برے امروخانو پسند نہیں کرتا ہے تُو اُنہ دی پریخیا بھی لئی ہے جو اپنے آپ نو رسول کہنے دے ہے پر ہے نہیں تُو اُنہ نو چوٹے پایا ہے آمین خدا ہم دیئے سو مسیح اُنہ دی تعریف کر رہے ہیں تے نال ہی اُنہ نو مطلب ہے شاباش دے رہے ہیں سو ایک کہلو کہ انکریجنگ میسیج جڑا ہے اُنہ نو خدا ہم دیئے سو مسیح دے رہے ہیں کہ تُو سی سین دے ہو صبر کر دے ہو تے لیبر بھی کر دے ہو مشکت کر دے ہو تے جو کچھ تُو سی کر رہے ہو کہندہ ہے کہ میری نظران انہوں بیکھ رہی ہیں تے اس طریقے نال ہی دیکھنے آئیں کہ پھر پالوس رسول بھی ایک وارن کر دا ہے کہ اے جڑے اُنہ دے افسس دی اے اسی افسس دے ایکلیسیہ دے باریج پڑھ رہے ہیں نا او دے بیج تے اُنہ دے لیڈرزنو بھی دست دا ہے کہ بھئی تُسیہ اے جڑے چوٹھے تعلیم دے نا لینے جڑے آپ نے آپنوں رسول کہن دے نے ہے گے وہ رسول نہیں نے تے اُنہ کو لوگ شیار رہنا تے جڑے ایکٹس ٹوینٹی یا چیلین دے کرتب یا عمال بیس باب دے بیچے پورا انہوں انسٹرکشنس دے دیا ہوں یہاں ساں نوں نظر آرہے ہیں سو او پھر خداون جیسے پالوس اے بھی کہن دا ہے کہ تُسیہ ڈیل کے انجھ کرنا ہے یہ لوگ کا نوں جدو او آندے نے درمیان تے او نے پہلے انسٹرکشنس دے دیتی سی ٹھیک ہے سو ایسے طریقے نال خداون جیسے جڑے سات چراغدانا دے بیچ کینڈل سٹکس دے بیچ پھر رہے ہیں چرچز بیچ بھی ہو کون پھر رہے ہیں وہ بھی کچھ دیکھ رہے ہیں تے اُنہ نے کہا کہ شاباش کہ تُسی اُنہ چوٹھے تعلیم دے نا لیا نوں جڑے رسول نے اُنہ نوں تُسی ازما کے چوٹھیاں ثابت کر دیتا تے ثابت کرن دے نال ایسا تُسی اُنہ نوں پرخ لیا کہ تُسی اُنہ دے نال شامل نہیں ہوئے نا سو ایک اللہ دی تعریف جڑی ہے اوہ ہو رہی ہے کہ جڑے لوگ پیڑے نے اُنہ نال بھی تُسی کوئی سمجھوتا نہیں کیتا ہا نا ایگریمنٹ نہیں کیتا سو اسے طریقے نال اے جڑی تیسری ورس ہے اُنہ اے جڑے مصیبت اُٹھان دیا اُٹھان دیا تھا کیا نہیں اے آج دی بھی کلیسی آمان کو نو خدا ہون دیا سو مسیح اے توقع کر دے نے کہ اسی او دے کلام نو سکھیے جس طرح افسس دی کلیسیا جڑی سی بڑی مضبوط سی اے پالوس رسول نے بھی بڑا ٹائم لائے آتے جس طرح ساں بکھا ہے کہ چالیس سال تے او بھی رہا ہوتے آہ لائسٹ اسی دیکھیا سی کون اے یہ ہنا جن نے لکھے آئے ہاں نا سو اے بڑے ساؤنڈ سن سو اے سانو بھی کہا جا رہا ہے کہ میرے کلام دی سچی تعلیم لو اور اس سے طریقے نال جن جو انا نے اونا نو ڈیل کی تا تُسی بھی کرو اے ہمیں نہیں مطلب ہے کہ زور کے دیتے ہوئے خدا دے سچے کلام دی سچی ٹیچنگ ہوتے ٹھیک ہے تے او کندے نے شاباش اچھے تے دیانت دار دخو خدا دے نزدیک جڑا ایک کرائیٹیریا آنسٹ ہونا بڑی کال ہے آنسٹ ہونا بعض کاتا سی لوکان لی دعا ما کرنے ہیں اونا دے کام ہو جاندے ہیں تے اساڑے کام اڑے رہن دے ہیں تے خدا دے دیکھ رہے ہیں اندائے بندہ یا اکلیسیا یہ میرے نا کہ نہیں آنسٹ ہے دیا اس لئے انہیں کیا آئے اچھے تے دیانت دار آنسٹ نوکر سو ای جڑا سبر ای جڑے ای جڑے وہ دکھ چکنڈے نے ایک کلام دے رود نال ایک ضروری گل ہے گی ہے کیونکہ دکھانوں مصیبتانوں خدمتوں تے خدمت نوں انہ مصیبتان تو کو الگ نہیں کیتا جا سکتا دوسرا تمیتھی سیکنڈ ٹیمیتھی چیپٹر ٹو ورس ٹویل بے بیچے اگر تُسی دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو دوسرا تم اٹیس دو دی بارہ آج تے اُتھے کچھ بیان کیتا ہے کہ جے اسی دکھ سامانگے برداشت کرانگے تے اودھے نال بادشاہی تے اودھے نال بادشاہی بھی کرانگے تے جے اسی اودھا انکار کرانگے تے او ساڑا انکار کرے گا مطلب کی ہو گیا کہ انکار کرنے تو مراد اے ہی ہو گیا کہ جے اودھے وچن سچے نو بھی اسی چھٹھلا دینے یا کچھ کرنے اے بھی ایک انکاری ہو گیا ہاں نا؟ ہاں جی پڑھ لو ہاں جی یہ ضروری نظر آندہ ہے کہ صبر مصیبتان جڑینی اے ختمتہ حصہ ہے سیکنڈ ٹیمیتھی چپٹر ٹو ورس ٹوالف اگر ہم انڈیور ہم انڈیوراں ہم انڈیوراں ہم انڈیوراں ہم انڈیوراں ہم انڈیوراں سیکنڈ ٹیمیتھی دو دہ بارائیں میں اورتنو سکھا دین اتے آدمیاں اتے کسی ترنا ادکار رکھنڈی آگیاں بالکل نہیں دلدا دوسرا تموتی لیا دوسرا تموتی لیا سیکنڈ ٹیمیتھی سیکنڈ ٹیمیتھی دو دہ بارائیں ٹھیکیا سو دکھ سمانگے میرا مطلب ہے سیکنڈ ٹیمیتھ خدمت نے بیچ دکھ تے ہے انہیں پالوس رسول دی اگر اسی زندگی نو دیکھی ہے تے کتنے انہیں دکھ چکے نہیں وہ کہاں دا ہے مسید داگ میں لئی پھرنا مطلب ہے پھر کہاں دا ہے اسی ٹردیں پھر دیں مسید خاتم لوگ پڑھ دیں پالوس رسول بہت بڑی ساڑھے کل مسائل ہے دوسری تموتی دو دی بارائیں کے لئے ہیں جے کر اسی اٹھال رہے ہاں تاں اسی اس تے نال راج بھی کریں گے جے کر اسی ردے ہاں تاں او بھی سانو ردے گا یہ بڑی امپارٹنٹ لئے ہیں کہ سانو دل وچھ بٹھا لانا چاہی گا کہ یہ سدھا انکار نہیں کرنا ہوئی اگلی بار سے تیروی نا کہ جے اسی بے وفا جے انکار کرانگے وہ بھی ساڑھا انکار کرے گا پڑھ دینا اگلی آئے اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی مار انکار کر دے گا کرے گا اگر ہم بے وفا ہو جائیں گے تو بھی وہ وفدہ رہے گا کیونکہ وہ آپ اپنا انکار نہیں کر سکتا بندہ کمزور ہو جاند ہے وہ وقری جاند ہے لیکن ایک قدام ایمان تو ہٹ جانا وہ نہیں برداشت کرتا وہ دیکھیا دا ہے نا میرا بندہ ایمان دینا جیندہ رہے گا ہٹ جاند ہے ہٹ جاند ہے دیکھے خاتمان امددیا خاتمان یہ وارننگ اس سے لئے انسٹرکشنز یہ کریکشنز کہ لو اس سے لئے دیتیاں گیاں نے ہٹ جاند ہے ہٹ جاند ہے نہیں ہٹنا نہیں ہٹنا یہ پہلی تیسری بار سے غالبن یہ اسی کہ تُو صبر کرنا ہے دکھ اٹھان دیا تھکیا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیر میں پڑ دیجی سکن تموتھی دو دی تیرہ میں پڑ دیجی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے If we are faithless, he will remain faithful for he cannot disown himself. اگر کوئی question بند رہے آتے ہیں انہوں کر لئیے ورنہ پھر کیونکہ یہاں لنک دو دن آل ہے اگر جتے اف یا اگر آئے انہوں کہندے نے جملہ شرطیاں شرط کنڈیشنل ہو جاندہ ہے کہ اگر ہی آئے کریں گے پھر آئے ہوئے گا بہت اچھے خداوندر اپنے لوکا نو اے توفیق میربانی رحمت کری رکھے کیونکہ یہ جگہ انسان ہے یہ دکھ توبار کو نہیں ہے گا نہ باہے ادن چھے پھوڑا ہوتے ہیں ہونمی سچی گالے جے پراؤ اسہاں او دے فضل ناری پو گیاں ترمان بہت ہاں جی بہت ہاں جی بہت ہاں جی بہت ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی آپ ہی نہیں کر سکتا ہے آمین جی بڑی بہت ہاں جی سو آیت چار پڑ دیو ہاں جی ہاں جی چار ریولیشن جی ریولیشن چیکٹر ٹو ورس فور دو دی چار جی ہاں جی یا ہاں جی 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 دو دا چارے کی لگاں پر اے سب ہوتے بھی میں نو تیرے برد اے کہنا ہے کہ توں اپنا او پیار پو گیا ہے جو تیرے کول پہلا سی آمین آمین سو پہلے تے بڑی انکریجمنٹ ملی ہے شاباش ملی اس اکلیسیان ہونے ایک کریکشن دی واری آگئی ہے ہاں جی اور وہ کہہ رہا ہے جو کچھ کیتا ہے ٹھیک کرنڈے ہیں پر پرسنلی ہو گیا ہون ہاں جی اور میں نو تیرے توں اے شکایت ہے ہاں جی میرے بچیا کہ توں پہلا پہلی محبت یعنی فرسٹ لاؤ فرسٹ لاؤ تو چھڑ دیتا ہے ہاں جی او ایتھے خداونی یسو مسیح انہاں نو اے نہیں کہہ رہا کہ تسی کو چھوٹھی تعلیمہ دین دے ہو ہاں یا گناچ ڈگ پہ ہو بلکہ او دا زور اے وے بڑا سیریس لے رہا ہے جس طرح بیان کیتا ہے تارک صاحب نے کہ بڑے دل دے نال اپنے ہتھانال بندے نو بڑایا ہے یہ اس لاؤ دے ہو لی کہہ رہے ہیں یہ ہولی جیلسی ہے جس طرح انہوں کہہ لو کہ تو میرے پہلی محبت کیوں چھڑ دیتی ہے ایسا کوسچن مار کہندہ ہے ٹھیک ہے تسی چھوٹھی تعلیمہ دین دے بلکہ میں اے بکھا ہے کہ تسی تے انہاں چھوٹھے رسولہ نو بھی چھوٹھیاں ٹھرا دیتا جلے رسولہ چھوٹھے نے انہاں نو بھی چھوٹھیاں ہوا ہے چھوٹھیاں نو چھوٹھا ہونا آ دیتا تے پر کہہ رہے ہیں نصیت کر رہے ہیں کہ پہلی جی محبت اتھے لکھا ہے کہ او دے تے واپس آجا کی کاراں اے بیک سلائیڈر اے ہونی گال ہو رہی ہے بندہ ہوئی جاندہ ہے بندہ ہوئی جاندہ ہے جدہ مطلب اتھے اے وے کہ او شخص جڑا اپنا پاسٹ تھوڑا جائی پول جاندہ ہے جدہ او خدا ہوں دیتا سوچایا سی بڑا ہی جذبہ سی بڑا ہی محبت سی بڑا اقلام پڑھ دے ساں بڑا ٹائم راندے ساں جوش سی سا ڈیج او کہہ رہے ہیں او چیتے کاراں کہ او جدھو تو آیا ساں تے نو میں ایک مقام تے رکھیا دا سی تے او جدھو اسی او دے کلام نو کنج پڑھ دے ساں دعا کر دے ساں تے بڑے او دے نال وفادار ساں او کہہ رہے ہیں تے آن تے مار تے سب کچھ ہی چھڑ دیتا ہے کہہ رہے ہیں مینوں میں اس گلتوں بڑا دکھی ہو رہے ہیں ہیں جی ساں سوالے بے کہ خداون کہہ رہے ہیں کہ تونیا پہلی محبت چھو تھی او جلی پہلی محبت سی مرنا تیری ہوئی او نہیں ہونے کہ او پہلی محبتیں تل کرو ذرا تھوڑی جی یہ جسمانی تا ہوتے ہیں یہ جسمانی تا ہوتے ہیں کہ کوئی یاد کرنا ہے جیتے کرلا ہو یہ پہلی محبت لیکن میں تو ہنو اپنی پہلی محبت دکھوا ہی دستان رکھا جدو میں چھے مارچ سو چھا سٹھ میں او دو کوئی اکی بائی سال دا سی تے میں مسینوں کو بول کی تا تے تے میری ماں نے منو نا کادی دی کو گال کی تی اک لڑکی دے بارے جی جی او ایک جماعت دا اک ایلڈر سی کسے ہول ڈسٹرک دا او دی اک بیٹی سی تے او دلی میری ماں نے منو کیا تے میں اگو جواب دیتا ہم میں کہے ماں جی میری شادی ہو گئی یہ ہم 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 میں کسے لڑکی نہ شادی نہیں کرنی ہم ہم کیونکہ میری شادی یہ سمسینر ہو چکی ہے تے ہون میں کوئی اور شادی نہیں کرنا چاہاں تے میری ماں رو گئے تے میرا بڑا پتر ہم 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 تو اندہ میں شادی بھی نہیں کرنی تے اے ہی تے سم تو بڑا ہی یہ دیئے ہاں پہلو شادی کرنی ہی تے اے بھی پہلی محبت ہم 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 دنیا جہان دیا محبت پر گئی کوئی خاش کی اور پچھے باقی دا رہ گئی نہ دین نہ دنیا بھی ہم 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 صرف خدا من صرف اپنی گواہی پورے پاکستان چھو کراچی تو لگ کے لنڈی کوتل تاک میں مختلف کنمنشنہ دے جاندہ سا میں پیغام نہیں ہی کو دیندہ گواہی دینے اپراو میری اے گواہی ہے میں کس طرح دا گندا تے گناہ گار آدمی ساندریہ سے ان سینے منو معاف کھاتا ہے منو بخش دیتا ہے تے ہون میں او دی گواہی دیندہ پھرنا تے میری اے گواہی تو وہ نوجوانا چھ بڑی تبدیلی ہوں نسید کول آجا ہوں تے او جلی پہلی محبات ہے نا او میمی یادکارنا نا تے میرے ناگاہ رہی ہے کہ تُو نے پہلی سی محبات ہے جوش ججبہ منو خدا من کہہ رہے ہیں تے میں ان کی کاراں منو خدا من کہہ رہے ہیں ابا جی معاف کار دےو تے سنو تفریق دےو کہ اسی فیر تو پہلی دی محبت دےو بیدار ہو جائیں گے میں انہوں ہے سمجھے آمان بلکو ٹھیک ہے سو ایک مسیحی دے لیں سب تو قیمتی چیز یا رہی ہے جسا ہی نا ذکر کیتا اور وہ کونے مسیحی تے ہو دا کلام مسیحی تے ہو دا کلام جان چیکٹر فورٹین ورس فیفٹین یہنہ دی انجیل جان چودہ دی پاندران دے بے چکی لکھیا ہے وہ کاندہ ہے یار ہونے محبت کس طرح کار سکنے ہاں یہ یسوی دس ہنڈے ہیں یہ یسوی دس ہنڈے ہیں یہ یسوی دس ہنڈے ہیں کہ چھاب تسی پول کے اوہ سانو کے ایڈ کار کے ہونہ کریکشن دے رہا جے یہ تنبیہ ہو رہی جے یہ گریش دے پیرید فضل دے پیچھ کم سکت ہوئی جا رہے ہیں ہنڈے ہی ریلاکس ہو گئے ہیں فضل دے دواری جو مرضی کر دے رہی ہے جی سو خدا من جی اسی کہہ رہا ہے شاید تسی کنفیوز نہ ہو کہ کس طرح میرے نام تسی ماہ پر جوڑنی ہے تو ایک طریقہ تاثر ہے جان چپٹر فورٹین ورس فیفٹین If you love me you will obey what I command جہنہ دے چونہ دا جے کر تسی میں نو پیار کر دے ہو تسی میری آگیا واندہ پالن کرو گے آج موجودہ چرچ جی ایسی کہنا ہے یسو میں پیار کرنے ہاں تو یسو کہہ رہا ہے کہ کی میرے حکماتیں عمل کر دے ہو عمل دیگال ہو رہی ہے مطلب ہے ایکٹ کر رہے ہو تسی انہوں پریکٹیکلی ہو رہا ہے تو ہمیں دعا کر رہے ہو اور نالو کہہ رہا ہے میں سات چراغ دانہ تو اڈے ویج پھر رہا ہاں بھئی جے سات پتہ لگ جنہے تھے یسو پھر رہا ہے جے ساتا اگزیم دیں دے ساں ان ویجی لیٹرزوں دے ساں تو وہ کہہ رہا ہے میں ساتا پھر رہا جے میں تو ہم دیکھ رہا ہاں تو یہ تو جے میں ہوں دے کلام نہیں پڑھ دا دعا نہیں کر دا وہ جوش رہا ہی نہیں ہوش کھو بیٹھا تے اوہ دے حکماتیں عمل نہیں کر رہے ہیں تے افسس دے کلیسیاں افسس جڑا سی بڑا ایک امیر شہر سی کا ترکی کا اور بڑا پاورفل بڑیاں اتھے ازمائشاں دے نال پر ہے شہر سی یعنی کہ ہر چیز یعنی مادرن سی کا تے اوہ جڑی افسس دے کلیسیاں ہے نا اوہ اپنا یسو تو فوکس کھون لگی سی یعنی اوہ در بھی جاناں کیونکہ بہت ازمائشاں ساں مادرن کنٹری سی ہر چیز کلب وہاں تے اوہ نے جدو دیکھیا نا پھر نے ایسی دیچ تے انہوں نے کہاں دا ہوئے سدے آجاؤ دیکھو جی ایک گل یاد رکھی ہے کہ یہ مسید دی جڑی گڑی ہے گیا نا یہ دیچ کوئی ریورس گیر ہونہ نہیں چاہیدہ پر اسی آپ ہی مکینکس نو کہہ کے ویچ فیٹ کرا لینے ہاں نا ہے گا نہیں اصولاً یعنی بائبل دے ویچ نہیں گا اوکی کہاں دا ہاں ہوتے ہاتھ راکے پیچھے نہیں بے رہا لیکن خداوند یہ چتاونی دے رہا ہے کہ اصلا رکھنا نہیں رکھی چیز اگر پانی بھی رکھیا رہ جائے تو اوہ بھی خراب ہو جاندہ ہے بہت چھڑ جاندہ ہے مسیحی زندگی جڑی ہے اوہ گان پالوس کی کہندہ ہے سر کہندہ ہے اوہ جڑیاں پیچھے رہ گیاں نینا گلنا باتاں میں انہوں گار بیج سمجھنا تے اوس نشان یسو دے نشان فوکس آڈا ہونا چاہیدہ ہمیشہ یسو دے یسو دے فوکس تے اوہ اس نشان تے اوہ بھی چاندہ دوڑی چاہیدہ جا رہا ہے رہ گیا تے رہ گیا گار بے جے سو کھلونا نہیں سو اوہ کہندہ ہے اگے ودو تے مارچ کرو تسی آرمیوں ایک ایک مسیحی جڑا ہے اوہ میرا سپائی ہے تے ساری کلیسیا جڑی ہے نو یہ خدا باب دی فوج ہے تے اوہ کہہ رہا ہے پائی اپنی اپنی کمیٹمنٹ تے آج ہوگا تے روز بر روز تازے ہندے رو باسے نہ ہوو تازہ ہندے رو سو اس آیت دے ویچ اسی اے دیکھ لیا ہے کوئی سوال ہو اے دے مطلق نہیں کیونکہ مینو تے آپ آ رہا ہے کہ اوہ پیار کر تے ہی بھائی تو میں ہن کی سوال سوال ہو کی کریئے ایسی نبز تے آکار سوال ہو تے اپنی پہلی محبت دی کالکار میرنا میں ہن ہی باچی جلا جا تے آیت سوال ہو اور سوال ہو سوال ہو سوال ہو سوال ہو بہت گرا ہے اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا اے خدا انجی یسو مسیح اے اے جری خدا انجی یسو مسیح دی دولن کون کلیسیا ہے جدو انہیں اپنی دولند ویچ کرپشن دیکھی تو وہ ایک کے نا اکدم ڈس پوائنٹ ہو کے اے انہیں بول بولے تے انہوں وارننگ دے رہے ہیں انہوں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اپنی پہلی محبت ویچ لوٹ آ اے ان جی اے جی چونکہ ایک چرچ دا کلیسیا دا یسو دے نال ایک کلیسیا کی یہ دولن نے او دولا ہے ہاں نا لڑا ہے سو اے اسے طریقے نال جس طریقے نال دولن جڑی اے شادی تو بعد انڈوائیڈڈ اٹینشن انڈوائیڈڈ مطلب ہے اے در بھی نہیں پورے طورتے اپنے دولے نوں دیندی ہے ہے جی تے او دی ہر گل نوں حکم دے طورتے مندی ہے او ہی کہندہ ہے پہلی جی محبت او ساڈے جو بیٹھنا چاندہ ہے گل بڑی ہوگی ہے کہندہ ہے او ہی رکھ جو دوں ہون تو ادھر ادھر اکھیاں لڑانیاں شروع کر دیتی یعنی نا کر تے خدا جڑا ہے اے چند ہے کہ یسو دی دولن اے پتا بھی دیکھ رہے ہیں او بھی دیکھ رہے ہیں پویتر آتما اتھے ہے ہولی سپریٹ پاک روح او بھی دیکھ رہے ہیں اتنے بڑے کنسرنے تے او جڑا لیول دیکھنا چاندے نے او پویتر یعنی پویتر ہولی نیس تے رائچوسنے ساڑے بھی چھوی اکھنا چاندے نے یعنی اوہی گہری انٹمسی یعنی اوہی گہری فیلوشپ جڑی ساڑی او دے نال ہونی چاہی چاہی دی ہے جڑی ایک نئی دولن دی اپنے کی کہلو دلے دے نال ہون دی ہے کہ وہ اپنے دلے دی ہر گل دا آدھر کر دی ہے مننا چاندی ہے اور اے دے ویچ او دی پساند نا پساند دی دی دا خیال رکھ دی ہے یسو یار اس گلتوں نرازند ہے اس گلتوں تے آیا سی یہ بیکھ رہے ہیں سو جس طرح دلن بین دی ہے یار میرا جڑا دلہ دے انہوں آ گلہ نہیں پساند اوہ نہیں کر دی اوہ بڑی فیتھ ہو لے تے خداوں دے ہی چاہ رہے ہیں اے کوئی مشر کی دولن دی گال ہو رہی ہے جی مشر کی دولن دی گال ہو رہی ہے مطلب ہے اے انڈیا چائنا پاکستان ایشین اے انڈیا پاکستان دی کسے دولن دی گال ہو رہی ہے اے مغربی دولن دی گال نہیں جو رہی ہے اے خیال رکھے ہو جی اے کتھوک ڈکے ہم سو اے واقعی دولن ہے پھر اوکی کر دی ہے پھر اپنا دل ہار گال ہو دینا شیئر کر دی ہے مطلب ہے ریلیت کر رہے ہیں آیا ہی اوہ ہی محبت ہے گی ہے ہی اوہ دے ترسٹ کرنے ہیں انہوں کوئی گال دسنے ہیں یسو جی مطلب ہے انہوں اوہ دا مقام فوکس آٹ چکے ہیں انہوں لے آئی ہے اور اوہ دے نال اوہ ہی رکھی ہے جڑی نوی نویلی دولن جڑی ہے اوہ کر دی ہے سو پھر اگر اوہ دھلا چلا جاندہ ہے نا کدھرے تی پھر اوہ دے انتظار کر دی رہن دی ہے کہ کدوں آئے گا ایک چاہ ہندی ہے آیا ساڑے چاہ ہے لیے کہ اوہ دھلا ساڑا آئے گا ایک دن سانو لینڈی رکھستی ہوئے گی ساڑی دولن تے وینڈی رہن دی ہے کدوں لڑے نے آنا ہے سو اے اوہ چاہ تھے دو لفظ استعمال ہوئے نے اس دلے دے انتظار لائے گا ہاں جی منتظر اور مشتاق مشتاق اے اردو دے گڑھنے مطلب انتظار کرنا تے اندر آئے چاہ تھے اڈیاں چوک چوک اینجلی انجلی ملد ہے آدیاں ہون اے جڑی پہلی محبت ہے خدا دا کلام انہوں ست سائنز نال یا انہوں ست وارننگز نے ایک نوٹ کر لئیے نمبر ایک اے پہلی محبت دا کھو جانے دے کی سائنز ہون دے میں نو تو انہوں دیکھنا چاہید ہے ہاں نا پاس کاتا سی پریویس نائنٹین کے جینے ہیں او جی دس سال پہلے میں ایک اردہ ساں میں مردانو زندہ کی تا سی نا نا آج کی کرنگے آج کی کرنگے ٹھیک ہے سو آج تے او دوں ایک مردان زندہ کی تا سی ہونتے تے رکل بڑے زندہ ہونے چاہیے دینے روحانی مردے بھی او دوں تے کنیا جانیا جانا بچا لیندہ سی آج کی کرنے ہیں سو سات جڑے نے بائیبل دے ویچ سائنز نے کسی محبت کھو جان دے نمبر ایک کہ جدو مسیح ساڑی زندگیاں دا سینٹر نہیں رہن دا مطلب ساڑی اکھاں چکنے آتے مسیح نہیں دا دنیا ہے تے اے دے لئے کلسیوں ایک دی ستارہ پڑی جائی گی کہ جدو یسو ساڑی زندگیاں دا سینٹر نہ رہے کوئی اور آجاوے یا گا اے بھی ہو جائے پیچھے بھی چھو جی انجی کلسیوں چیٹر 1 ورس 17 یعنی کلسیاں پیلا باپ تے ادیس ستارہ ستارہ He is before all things and in Him all things hold together اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں وہ سب چیزوں سے پہلے ہیں ہاں اور اسی میں سب چیزیں قائم رہے تھے اسی پارٹ ٹو پارٹ ٹو دے ویچ ٹوڑ جننے ہیں ہاں اسی سب چیزیں تو پہلے اوہوے یسو او دے بعد پھر دنیا دیا چیزیں جو کچھ بھی ہے او دے ویچ سیکنڈ ٹھیک ہے لیسکیاں پہلے لیستاراں ایک اندیا اوہو سب چیزیں تو پہلے بدمان سی ارے سب چیزیں دی ایک تا اس ویچ ہے جدو اسی خدا دی حضوری ویچ بینہ او دے کلام نو پڑھنا او دے کلوں پراتنا یا پریر کرنا یا ورشپ کرنے نو نگلیکٹ کر دینے ہاں جی وہ بھی آگئی پوٹ گوڑ فرسٹ ہاں جی بہت کلائی ہاں جی ہاں جی تے اے وی ایک ساڑے ویچ اے سامن لوگ کے اسی محبت کھونڈ دا اے وی ایک سائن ہے گیا ہاں جی دیکھو اے بلیورز دے ویچ سب تو بڑا سن اے رہے کہ او انا چے جدو خدا دی پوک پہ آیا کٹنی شروع ہو جائے یہ بہت بڑا سن ہے اے دوسری جی دوسری جی کہ جدو اسی او دی حضوریج بینہ او دے کلام پڑھنا دعا کرنا ورشپ کرنا نگلیکٹ کر دینے چھڑ دینے ہاں جدو خسے بچے نو کٹ لکے ترے کٹ لکے نا روکی منگے نا دودھ منگے مانو پتہ لگ جاندہ ہے بچہ بے مار ہوگے اے دیرا نا ہوں دودھ پین دے نا روکی اور یہ ایک خطرناگ گل ہے کتنا یہ پہنٹی میٹھو ہے سو اگر کنٹینیو کرانگے ہیں جی پوائنٹ ٹو نا سکتا ہے تینکیو پرمیشن پتہ آپ تعلق لکھ لکھ شکر کر دے ہیں جو کچھ بھی پڑھے ہیں سنیاں سکھیا وہ سارا کو ہی سمسی دے نام بچ سیل کر دے ہیں وہ دے بلڈ بچ سیل کر دے ہیں دن نیم او جیسس کرائیس تاکہ دشمن چراہ نہ سکے آمین دن نیم او جیسس کریں